خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر رشتیاک احمد آج دوستو میں جو ہاری سیریز ہے نا آہ دہ انڈین فریڈم سٹرگل ایٹین ففٹی سیون تو نائنٹین فورٹی سیون اس میں ہم ٹو نیشن تھیری پہ جو جو پوزیشنز لی گئی نا آہ ان کو ریویو کر رہے ہیں تو جیسے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں سور کر اور گوول کر جو ہیں ہندو ٹو نیشن تھیری کو دیکھا اس کے بعد علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی جو پوزیشن تھی ٹو نیشن تھیری پہ اس کو سٹڈی کیا آج ہم چودری رحمت علی جو ہیں ان کی جو یہ تھیری ہے ٹو نیشن تھیری اس کو سٹڈی کریں گے دیکھیں علامہ صاحب کی جو تھیری تھی اس میں ابھی بھی کمپرومائز تھا انہوں نے کلیر نہیں تھا کیا ایکزیکٹلی وات ہی وانٹڈ ٹھیک ہے جب نائنٹین تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ میں ان کی وفات سے ذرا پہلے انہوں نے خط لکھے جنہ صاحب کو تو وہاں پہ کہا کہ آپ مسلمانوں کے لیے ایک سٹیٹ نورت ویسٹن انڈیا میں بنائیں میری تنقید علامہ صاحب پہ یہ تھی کہ ایک تو it was not clear کہ وہ انگریزوں کی امپائر کا حصہ ہوگی اور اس کے باہر دوسرا اس سٹیٹ کے اندر صرف بیس بائیس تیئیس پچیس اس سے زیادہ پرسنٹ مسلمان جو ہیں ہندوستان کے نہیں تھے آتے باقی سارے تو ہندوستان میں رہ جاتے تھے تو اگر یہ پورے مسلم نیشن کی ایک تھیری تھی اس کی emancipation اس کی liberation اس کی freedom کے لیے from the fear of ہندو راج مان لیا تو پھر ساروں کو اس کے اندر include کرنا چاہیے تھا بیس سے لے کے بائیس پرسنٹ کے لیے ایک سٹیٹ بنانا جو ہے وہ تو جو مسلم امہ ہے یا نیشن ہے ملت ہے اس کی deviant اس پہ مجھے نظر آتی ہے لیکن علامہ صاحب نے یہ scheme پیش کی اب ہم آ جاتے ہیں the main ideologue of the two nation theory جن کے ideas کو بعد میں قائد اعظم محمد علی جنہ نے استعمال کیا بار بار کیا اپنی سی speeches میں the whole argument is actually that of چودری رحمت علی یہ ان کی arguments ہیں جو جنہ صاحب نے کبھی یعنی acknowledge نہیں کیا اقبال کا ان پہ جو جو انہوں نے سیکھا اور accept کیا اس کا ذکر کرتے ہیں جنہ صاحب لیکن not from چودری رحمت علی and the question is why اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے لیکن let's see what چودری رحمت علی had to say first of all چودری رحمت علی was born in a village of ہشیارپور east پنجاب میں اور وہ ایک یہی جو ہیں agricultural background کے تھے گجر برادری سے تو ان کی background کچھ جو ہے کہ law انہوں نے کبھی پاس نہیں کیا لیکن while at law college انہوں نے political activities شروع کر دی ہوئی تھی اور he appeared in court for a very powerful landlord family مزاری جو ہیں ساؤتھ پنجاب کے ان کا کوئی property dispute تھا جس میں چودری رحمت علی نے court کے اندر وہ سارا کچھ کیا اور اس کے بعد the mzaries won the case اور انہوں نے اس زمانے میں سکسٹی سیون ٹھاوزن ڈوپیز عوض کے طور پہ یعنی معافضے کے طور پہ شاہر ساری چودری رحمت علی کو دیئے as reubeneration payment for his services اس پیسے سے پھر چودری صاحب انگلینڈ گئے اور کیمریج یونیورسٹی میں انہوں نے داخلہ لے لیا داخلے کے وقت ان کی عمر پینتیس سال تھی چودری رحمت علی was one of those fixated obsessed people جن کا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان under no circumstance can live together in peace باقی بھی اس قسم کی positions لی گئیں لیکن اگر دوسری طرف سے سورکر اور گولکر کی extreme positions ہیں تو ادھر سے چودری رحمت علی کی ہیں سب سے پہلے جو ان کا تھا 1930s میں جب یہ roundtable conference ہو رہی تھی تو یہ ideas کیمریج کے چند student جو ہے نا وہاں پہ مسلم delegations کو سنایا کرتے تھے it's on record میں نے پاکستان ٹائمز میں بہت دیر پہلے when i was still a college going person پڑا تھا پاکستان ٹائمز میں ایک series آئی تھی اور اس کے author تھے چودری محمد انور جنہوں نے پروف کیا تھا کہ بہت اقبال اور جناب جب ان کو بزایا گیا اس آئیڈیا کا تو they dismissed it as a student's sort of dream کہہ لیں پیشن کہہ لیں so at that moment it was not جو کیونکہ یہ بڑی extreme position تھی which چودری رحمت علی was taking تو what did he say انہوں نے 1935 میں ایک pamphlet جس کے وہ اور اس کے علاوہ کئی نام ہے باقی students کے authors کے he was not alone یہ پورا ایک group تھا students کا چودری صاحب شاید main ان کے leader تھے یا انہوں نے لکھا ہوگا anyhow famous چودری محمد رحمت علی کے نام سے یہ ہے now اور never جس میں انہوں نے ایک acronym acronym ہوتا ہے پہلے alphabet لیتے ہیں آپ اور ایک نیا word بنا لیتے ہیں تو پاکستان پی فور پنجاب اے فور افغانیا کچھ لوگ کہتے ہیں جی افغانیا کیا ہوا بات یہ ہے کہ north west frontier جو نام ہے یہ تو انگریزوں نے دیا تھا اسے پرانے طور پہ تو اسے افغانستانی کہا جاتا تھا اور eastern افغانستان جو ہے وہ آج کا پاکستانی خیبر پختون خواہ ہے تو افغانیا کشمیر اقبال کی سکیم کے اندر جو ہے کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن چودری رحمت علی کے اندر کے پی اے پی فور پنجاب اے فور افغانیا کے فور کشمیر وہ بھی انٹیگرل پارٹ تھا پاکستان کا ٹھیک ہے اور آئی ایس ٹی اے این فور سندھ اینڈ بلوچستان یہ ان کی پاکستان کی جو سکیم ہے بعد میں یہ سکیم کے کئی اور فارمز بھی آئے ہیں ٹھیک ہے جب انہوں نے پبلش کی تو نائنٹین تھرٹی فائف میں انہوں نے اس کے بعد اس کے بعد کیمپین شروع کر دی ہوگی نا میٹنگز ہوتی ہیں مختلف کالج ڈی بیٹس وہاں پہ جو انڈین پاکستانی سٹورنٹس ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہوگی سو یہ دیس پیپل بکیم بیری ایکٹیو اس پہ شک بھی ہے ایک کہ بریٹش انٹیلیجنس نے ان میں انفیلٹریٹ کر لیا ہوا تھا کیونکہ آپ جو اگہ سے ایکٹیوٹی دیکھیں گے اس میں یہ شک جو ہے اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ after all what was the background جس میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا سورکر بھی was saying one thing گولکر was saying another علامہ صاحب was saying one thing چودری رحمت another بیچ میں جو پرابلم تھا کہ انگریز کا جھگڑا ڈیریکٹلی all indian national congress کے ساتھ تھا the only party which wanted always united india اور اس کے freedom کے لیے for all indians جو جس نے campaign کیا وہ indian national congress تھی جس کے اندر مسلمان بھی تھے ہندو زیادہ تھے کیونکہ ایک تو majority میں ہیں 1909 ایٹ کے بعد مسلمانوں کو تو الگ کر دیا گیا پھر بھی آپ بڑے بڑے نام وہاں پہ دیکھیں گے مسلمانوں کے ایک دن میں وہ سارے نام آپ کو سناؤں گا بھی جو بڑے نام ہیں ہاں جی اور تو اور جب میں پنجاب partition کی کتاب پہ کام کر رہا تھا اور میں نے اپنے یہ western پنجاب میں جا کے باتیں کی تو پتہ لگا کہ ہر شہر کے اندر آج تک یعنی this is two thousand and three two thousand and four five اس زمانے کی بات ہے almost eight nine ten years ago تو لوگ ابھی تک وہاں پہ جو کانگرس کے ایکٹویس تھے مسلمان وہاں پہ exist کرتے تھے تو یہ کہنا کہ مسلمانوں میں کانگرس کے کوئی وجود ہی نہیں تھا یہ بالکل فیکچولی غلط ہے لیکن ٹھیک ہے مسلم لیگ نے جو یہاں کی اپر کلاسز ہیں جن کے پاس right to vote تھا ان کو ملا لیا تھا اور election جیت بھی لیا تھا that's another thing تو 1935 میں اس campaign کرنے کے بعد یہ ایک خط لکھا چودری صاحب نے اور British house of lords کے جو ہے نا lords ان کی royalty nobility جو title holders ہیں ان کو یہ یہ ایک لیٹر لکھا جس کا میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں we the Pakistanians یہ لفت دنوں نے create کی ہے پاکستانی کی بجائے we the Pakistanians have lived from time immemorial our own life and sought our national salvation along our own lines کہ وقت جہاں سے بھی آپ شروع کریں جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنی زندگی اپنے world view اپنے مذہب یا اپنی culture کے مطابق بسر کی ہے دوسری communities کے ساتھ ان کا یعنی تعلق نہیں ہے پاکستان has retained during the whole of its existence its own law and has cherished its own religious spiritual and cultural ideas which are basically different from those of ہندوستان ہاں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے نا پاکستان جس کے میں نے یہ پانچ کے ان کے قانون ان کا culture ان کے جو ہے belief ان کی جو religious values ہیں وہ ہندوستان یعنی gangetic plane plane کے جو civilization ہے ہاں جی اس سے بالکل contrast کرتی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ یہاں پہ ہندو اور سکھ ملا کے کوئی forty forty two percent اسی علاقے میں رہتے تھے جن کو وہ چوری صاحب is not willing to accept کہ وہ یہاں کے لوگ ہی تھے we have as a nation nothing in common with them یعنی people of ہندوستان actually what he means Hindus ہندوستان as a geographical position بھی ہے کیونکہ پاکستان کی انہوں نے پوری وہ geography بتا دی لیکن ہندوستان also means Hindus and Muslims ٹھیک ہے we have as a nation nothing in common with them nor they with us in individual habits as in national life we differ from them as fundamentally as from any other civilized nation in the world we do not inter dine we do not inter marry our national customs and calendars even our diet and dress are different تو انہوں نے اس کے بعد argue کیا کہ کوئی بھی تو چیز ہندووں کے ساتھ ہماری نہیں ملتی ٹھیک ہے تو اس لیے ہم دو we are two nations basic یہ idea strongly emphasize چودری رحمت علی نے کی ہے ٹھیک ہے اب میں نے وہاں یہ سوال بٹھایا کہ یار ٹھیک ہے آپ کی ایک now or never campaign بھی شروع ہو گئی پاکستان بنے یہ وہ لیکن why are you appealing to the house of lords how do you explain that جو مجھے ایک میرے ذین میں اور میں نے لکھا ہے اپنی کتاب جنا his successes failures and role in history وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ان اگر history کو دیکھا جائے تو ڈائنٹین 14 سے ڈائنٹین ڈائنٹین کے دوران جو first world war ہوئی اس میں مسلمانوں کا آخری جو symbol تھا ottoman empire اس کو تباہ کر دیا گیا ہاں جی تو یہ وہی لورڈز ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی power اور empire کو ختم کیا تھا اب ان کو ہی آپ appeal کر رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں پاکستان بنا کے I would say why ہے یہ جو backing جہاں سے بھی آ رہی ہوگی اس میں main idea یہ تھا کہ anybody who opposes the congress اس کو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یار لگے رہو good for us raising these voices is important to challenge the congress claiming کہ ہم سارے انڈینز کو represent کرتے ہیں اور ہم ازادی چاہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی argument نہیں ہو سکتی انگریزوں نے finance کر رہے تھے back کر رہے تھے openly چھپ کے یا نہیں کر رہے تھے doesn't matter اگر آپ دیکھیں نا کیا کہتے ہیں کس طریقے سے یہ alliances بن رہے تھے تو انڈین نیشنل کانگریس کے خلاف alliance اگر بنتے تو یہ بہت اچھا ہے ادھر مسلمان ادھر ہندو جو ہیں وہ بھی کہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم نہیں مل کے رہ سکتے تو کانگریس تو اور اس کی claim جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں نا ایسے آپ دیکھیں so میں نے کہا یار جن لوگوں نے خلافت عثمانیہ کو destroy کیا جس کے لیے شور مسلمانوں نے یہاں پہ بچایا انہی سے آپ plead کر رہے ہیں انہی کے سامنے دعائیں ان سے آپ مدد مانگ رہے ہیں کہ آپ کے لیے ایک نئی state یہاں بنا دیں اگر اگریزو نے بنایا تھا پاکستان وہ میں نے بام نے بتایا ہے کس طرح کا بنایا اور کس لیے بنایا that's a different matter but this is nineteen thirty three thirty five تو اس زمانے میں history was moving very fast جب یہ بات آئی تو لوگوں میں اور کانگریس میں اور اخباروں میں شور تو مچانا یہ کیا idea آگیا پاکستان پاکستان اور اس پہ لوگوں نے pointer کیا ہوگا کہ یار اقبال کی scheme اور رحمت علی کی دونوں scheme میں eighty percent مسلمان تو اس میں include ہی نہیں ہوتے تو چودری صاحب نے پھر in the second round ایک اور theory develop کی اور وہ theory تھی the theory of muslim enclaves enclaves ہوتا ہے how should i say an enclave is کہ ایک بڑے شہر میں کچھ ایک علاقے کے اندر ایک خاص community رہتے تو وہ ان کا enclave ہو جاتا ہے تو چودری صاحب نے کہا کہ جہاں جہاں اندوستان میں مسلمان ایک substantial number ہیں ان کو باقی انڈیا سے الگ کر کے ان کی states بنا دی جائیں تو اس طرح انہوں نے چار پانچ states بنائی ان کا نام رکھیا اے ہر state کا مسلمانوں کے یہ اس کا مطلب ہے یہ سنی تھے تو سنی idea کے مطابق four caliphs after the holy prophet حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت اسوان اور حضرت علی تو ان کے نام پہ انہوں نے یہ مسلم enclaves کی بھی demand کی ایک تو یہ تھا نا پاکستان بنے گا ایک ہندو majority یا ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمان ایک خاص numbers میں ہیں یعنی وہ ایک علاقہ ان کا بن جاتا ہے بڑے علاقے کے اندر تو ان کو الگ کر کے state بنا دیا جائے تو ان میں ایک کا نام انہوں نے رکھا صدیقستان ایک کا نام رکھا فاروقستان عثمانستان اور ہیدرستان ہیدرستان تو ساؤٹھ انڈیا میں حل بنتا ہوگا ساتھ ساتھ چودری صاحب نے یہ بھی کہا کہ سکھوں کی جو علاقے ہیں وہ بھی ایک سکھ سٹیٹ بنا دی جائے یعنی پنجاب میں سے جو سکھ majority علاقے ہیں وہ اب پنجاب کے اندر تو سکھ majority area کوئی بھی نہیں تھا not a single one everywhere in the پنجاب the six were 13.2 percent in british پنجاب اور اگر princely states include کر لی جائے تو 14.1 percent بن جاتا ہے not more than that اور البتہ چند princely states تھی جہاں پہ rulers sick تھے اور وہاں پہ substantial number میں sick تھے لیکن majority پھر بھی سکھوں کی نہیں تھی مثلا پٹیالہ کپور تھلا فرید کوٹ ان میں خاصے sick تھے but i would i'm definitely not even پٹیالہ کسی جگہ پہ six were not in a majority تو جب چودری صاحب کہتے ہیں کہ سکھوں کو بھی ایک سکھستان بنا دیا جائے تو he actually meant these two or three sick rulers کی princely states اور ساؤتھ میں انہوں نے کہا کہ ڈراویٹستان بھی بنایا جائے ڈراویٹین پیپل کے لیے اور لکھا کہ یہ دو ڈراویٹین ہیں ان کو یہ ہندو جو ہیں جو ایریانز ہیں وہ oppress کرتے ہیں اور ان کو انہوں نے نیچے لگایا ہوئے ہیں so he i'm not taking a position کہ یہ right تھا wrong تھا i'm giving the scheme یہ تھی چودری رحمت علی کی scheme اب ہوا یہ کہ چودری صاحب کی ان positions کو مسلم لیگ وہ زمانے میں this is 1935 up until then جناہ and the مسلم لیگ had not decided to go for the partition اور کے کے عزیز صاحب کی جو کتاب ہے نا چار والیوم میں the idea of پاکستان وہ اب ضرور پڑے اس میں انہوں نے جن لوگوں نے یہ partition demand کی پوری scheme دے دی اور پوری it's an amazing جو ان کی research ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناہ did bond partition یہ congress نے impose کیا اس سے بڑا جھوٹ جو پتہ نہیں academia میں چل گیا کیسے چل گیا i don't understand anyhow اب تو میں نے اسے expose کر دیا there is no basis for it and kk aziz says کہ یہ تو پورا سو سال کی یہ ایک demand ہے جس میں hindu بھی کر رہے ہیں اور مسلمان بھی کر رہے ہیں and this is the partition has roots going back to a hundred years this is what kk aziz is saying to kk aziz نے وہ کیا کہتے ہیں چودری رحمت علی کی collected works جو ہے نا وہ بھی publish کی ہیں وہ بھی آپ اگر چاہیں تو دیکھ لیں جس میں یہ ساری چودری صاحب کی جو schemes ہیں وہ present کی گئی ہیں تو بات یہ ہے کہ at 1935 33 میں the Pakistan idea was still not around یہ تو 37 کے elections کے بعد شروع ہوا اور جنا صاحب although یہ کہنا چاہیے ان کے بغیر یہ ساری movement آگے نہ بڑھ سکتی لیکن وہ realistic بھی تھے he could not take seriously یہ demand کہ ایک چھوٹے چھوٹے enclave بنا دیے جائیں ہاں جی کوئی اپنا کوئی اڑیسہ میں تو کوئی پتہ نہیں کہا ہاں وہ مدیہ پردیش میں بنا دیں how how چھوٹی چھوٹی مسلم states surrounded by ہندو انڈیا i mean that makes no sense بالکنائزیشن اسے کہتے ہیں کہ انڈیا کے ٹکڑے کر دیا جائے بالکنائزیشن بالکنز جو ہے علاقہ اس کی کئی دفعہ divisions ہوئیں ottoman turkey german austro-hungarian empire russians polis یہ سارے اس میں involved رہے ہیں تو وہاں سے word ہے بالکنائزیشن کہ بالکن states کی طرح چھوٹی جوٹی states بنانے کا process یہ بھی ایک آپ word سیکھ لیں تو بالکنائزیشن کا idea جو چودری رحمت علی لے کے آئے وہ practical نہیں تھا نظر آرہا مسلم league کو اور قائد اعظم کو بعد میں جب انہوں نے پاکستان کی demand کی اور resolution جو پہلا بنایا اس میں تو یہی کوشش تھی کہ سب لوگ آ جائیں لیکن کہا گیا کہ north east اور north west میں not everywhere these are unclear تو چودری رحمت علی then turned against the muslim league and jinnah ایک اور بات ہے چودری رحمت علی نے جو schemes بنائی نا اس میں تھا کہ ایک مسلمان ہم نے نہیں چھوڑنا انڈیا میں اور ایک غیر مسلم پاکستان یا پاکستان مسلم states میں نہیں رہیں گے total exchange of populations جو کہ کبھی نہیں ہوا 47 میں نہیں ہوا کیونکہ nobody could think in these terms total population exchanges وہ تو یوں ہیں undoing the whole 1000 even more longer history of the subcontinent ہر گاؤں ہر گاؤں میں علاقے میں یہ لوگ مل کے رہتے تھے آپ دیکھیں پاکستان بناتے وقت ایک ملین کم از کم لوگ مارے گئے ہیں کچھ تو اس سے زیادہ کہتے ہیں ہاں جی اور چودہ پندرہ ملین کو گھر بے گھر ہونا پڑا تو اگر یہ پورے اندوستان میں ہوتا تو خون خراب ایسا خون خرابہ ایسا ہوتا کہ ستیان آس ہی ہو جاتا یہ بالکنائزیشن آف انڈیا میں تو the muslim league and jinnah صاحب was not into such impossible schemes so 1940 کا جو resolution جس میں ہم بات کریں گے it's in the north eastern and north western parts میں جو muslim states بنیں گی he didn't claim or the muslim league didn't claim enclaves in you know far away places جہاں پہ muslimان ٹھیک ہے کچھ numbers میں تھے but surrounded by انڈیا اور ہندوز all the time so this is then the theory of چودہ رحمت علی ہوا کیا کہ جب پاکستان کی scheme بنی تو قائد اعظم نے یہ ساری arguments ایک کے بعد ایک کے بعد استعمال کی کہ ہم نہ مل کے کھاتے ہیں نہ ہم کبھی شادی کرتے ہیں ہمارے ہیرو جو ہیں وہ ہندووں کے دشمن ہیں nvc ورسہ ہم میں تو کچھ common نہیں ہے تو قائد اعظم کو یا مسلم league کو جو slogan دیے گئے وہ چودہی رحمت علی کے ہیں except کہ انہوں نے مسلم league نے یا قائد اعظم نے پورے ہندوستان میں یہ جو enclaves کا idea اس کو کبھی entertain نہیں کیا ہاں جی اتنا سب حرک ہے so i would like to end here on چودہی رحمت علی we are looking at different arguments on the two nation theory اور کس قسم کے state model بتایا جا رہے ہیں ہم نے دیکھا گولکر کا state model جو ہے وہ ہے gracious قسم کا کہ ہندووں کی rule ہوگا یہاں پہ کوئی اور نہیں رہ سکتا اور اگر کوئی رہے گا تو وہ citizen بھی نہیں ہوگا یعنی وہ ایک دلت اور class بن جائے گی مسلمانوں کی ہاں جی اس کے بالکل برقص دوری سی طرف چودہی رحمت علی ہے کہ ہم نے ایک مسلمان انڈیا یا ہندوستان میں نہیں رہنے دینا اور ایک غیر مسلم کو پاکستان اور مسلم enclave میں نہیں رہنے دینا total exchange of populations آخر میں کیا ہوا کیسے ہوا that's a different story thank you very much i thought i should present چودہی رحمت علی's position اس کے بعد میں سبھائیتا ہوں ڈاکٹر امبیت کر نے جو اس پہ position leave اس کو دیکھنا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے communist party of india کا جو thesis ہے ڈاکٹر عدی کاری کا اور پی سی جوشی ان کے سوچ جو تھی کہ انہوں نے two nation theory کو کس طریقے سے support کیا practically تو وہ بھی two nation theory کے حق میں آگئے نا under a different garb ایک اور terminology کے ذریعے اس کے بعد then we will look at کہ کیسے struggle پاکستان کا ہوا اور جنہ صاحب کیسے جو کہ basically ایک centrist leader تھے ایک زمانے میں لکھناؤ پیکٹ he then became the champion of muslim separatism and got pakistan ڈاک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا thank you very much